سہارا ساری سرکار زندگی اللہ کا ولی ہے پیر چنو تو کیسے چلو کرامتیں دیکھ کر پیر چنو حضرت جنید بخدادی رحمت اللہ تعالی علی lek ولیوں میں بہت بڑا مقام ہے حضرت جنید بخدادی کا مجھے بولنا کیا تھا میں کیا بولنا ہوں بات ختم کر peux ہم سمجھنے داری ہیں آپ کے حضرت جنید بخدادی رحمت اللہ تعالی ولیوں میں بہت بڑا مقام ہے آپ کا جیسے فرشتوں میں حضرت جبرل امین کا مقام ہے ویسے بلیوں میں حضرت جنید بغدادی کا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے بلیوں میں آپ کا ایک مرید آگیا حضور مرید ہونا بی بی نے کہا مرید ہونا مرید ہو گئے تین چار دن لگتا رہا ہے پھر آنا چھوڑ دیا حضرت کی وارگاہ میں پیر صاحب کی وارگاہ میں فیض زیادہ مل گیا آنا چھوڑ دیا جب فیض زیادہ ملتا تو پھر کام ضرورت دی حضرت جنید بغدادی پیر ہو تو ایسا پیر ہو مچل کے بولو پیر نہیں پیر تھے پیر ہادی تھی ہادی ہدایت دکھانے والے ہدایت دینے والے دکھانے والے لٹے رہن نہیں لٹے رہitious子ngổbery لٹی رہے لٹے رہے لٹے رہے سو بچوں لٹوں لٹے رو цент Dae جو اللہ اللہ کا قرضہ آدھا نہیں کرسکتے وہ اسان کا قرضہ آدھا کیا جو نماز نہیں بڑھ سکتے اللہ کا قرضہ جبسہ آدھا نہیں کر رہا ہے تو انسان کا پہیسے بھلا کرسکتا ہے لٹے رہے نہیں تھے اللہ کے ولی تھے ہادی تھے ہادی جنید بغدادی نے دیکھا کئی تھی نو گئے ہمارا مرید نہیں آیا چلو چل کے دیکھ لیتے حضرت جنید بغدادی جب گئے جانے کے بعد میں دیکھا تو حضرت آرام فرما رہے تھے آپ کے مرید تو خرنہ ٹھلے رہے تھے بڑی آرام اٹھایا گیا لیٹے رہے کب مرید صاحب آپ ہماری بارگاہ میں آئے نہیں بس تین چار دن آئے اب چار پانچ دن ہو گئے غائے ہو گئے آئے کیوں نہیں کہنے لگا مرید حضور اب آپ کی ضرورت نہیں ہے کیا اب آپ کی ضرورت نہیں ہے میں پیر بنی ہوں پیرے مغا بہت بڑی بگڑی ہو گئی ہے میری بہت بڑے والوں گئے کہ حضور اب تمہاری ضرورت نہیں ہے تم سے آگے نکل گیا میں مقام میں کہ کیسے کیسے میں ہر رات جنت کی سیر کرتا ہوں پورا آقے میں بیٹھ کے ہر رات جنت کی سیر کرتا ہوں پورا آقے میں بیٹھ کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے مسکرائے کہا ہم سے بھی آگے نکل گئے کہا بتاؤ کتنی بار جنت کی سیر کی ہے تم نے پورا آقے میں بیٹھ کے میں تو ہر رات کر رہا ہوں جب سے آیا ہوں میں کیوں جاؤں گا آپ سے مقام آگے نکل گیا آپ نے مسکرائے ارشاد فرمایا اس رات جب تم جنت میں جاؤ تو پورا آقے میں بیٹھنے سے پہلے لا ارہ مچھل کے بولو پورا آقے میں بیٹھنے سے پہلے جنت کی سیر کرنے سے پہلے لاحول کا جرز کر لینا اللہ اللہ رات آگئی رات جیسے ہی آئی انہیں خواب دکھتا ہے پورا آقے میں بیٹھنا چاہے پیر صاحب کی بات یاد آگئی کہ جنید بغدادی نے کچھ بتایا تھا لاحول پڑھ لیا جائے جیسے انہوں نے لاحول پڑھا لاحول پڑھا آیا کھلی تو دیکھا کہ کہیں پتھروں پہ بیٹھے کہیں کانٹوں پہ بیٹھے کانٹوں پہ اور جو ساتھ میں رہنے والے شیر کروانے والے تھے وہ بھاگنے لگے اس نے کہا تم تو مجھے جنت لے کے جا کے تھے تو مجھے چھوڑ کے کیسے بھاگ رہے اللہ اللہ انہوں نے جباب دیا ابے نادان ہم اللہ کے پھرشتے نہیں ہم تو شیطان ہیں شیطان شیطان کے تھیلے ہیں جب دعا جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا تو اللہ سے تریب ہونے لگا ہمارے پیٹوں میں درد ہو گیا ہم نے تجھے بہکانہ شروع کر دیا تیرا راستہ ہو رہا ہے وہ جرحگی کا جنت نہیں جہنم ہے جہنم اللہ اللہ شیطان چھوڑ کے بھاگ گیا اور جب شیطان بھاگ گیا ہمیں کہ آنکھ کھوڑ گئی بڑے پریشان رونے لگے بی بی سے کہا آپ کیا کیا کہایں پیر صاحب بھی کہا کے گئے ہیں اب ان کی بارگاہ میں دوبارہ جایا جائے گا پھر بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا اللہ اکبر پھر بھی کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں جیسے جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچے جنید بغدادی مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا آ سینے سے لگ جا اللہ کے ولیوں کے دروازے کب بند ہوتے ہیں پیر ہو تو ایسا ہو پیر ہو تو ایسا ہو یہ دنیا دار نہیں جو نماز نہیں پڑھ سکتے جو روزہ نہیں کھا رکھ سکتے جو تمہارے عقیدوں کو برباد کر دیں گے تمہارے ایمانوں کو برباد کر دیں گے اگر اپنے عام کو بچانا ہے اپنے عقیدوں کو بچانا ہے تو ضروری ہے اپنا آئیڈیل کی اچھے کو بناو دیندار کو بناو عالم دین کو بناو لیکن تمہیں دنیا سے بھی بچا دے قبر و حشر میں بھی تمہیں بچا دے سبان اللہ بہبا بہبا زندہ بہبا ضرورت ہے ہمیں انقلاب لانے کی مرنا ہے ہر حال میں مرنا ہے تو مرو اس حال میں مرو اللہ اور اس کے رسول کے راضی کر کے جاؤ ہمیں جانا ہے تمہیں جانا ہے سب کچھ آنا ہے کرونا آیا بڑے بڑے بڑوں کی گردیں نیچے جگ گئیں قبرستان میں حضرت کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے دنیا میں کچھ نہیں ہو جیسے قبرستان سے واپس آئے اسی روش پہ ہیں وہ سب کچھ ہے دنیا میں قبرستان تک یہ جب تک دفن نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں آتے ہی جو جگل خوری ہیں وہ نہیں برابر ہیں کوئی کبھی نہیں ہے سب برابر چلتے ہیں لاشت بات یہ ہے خواتین کے لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر محول کو صدھارو اور دینداری تائی کرو حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ سیرت اپنے گھروں میں رکھو پڑھاؤ پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ اللہ علیہ وقت قبیرہ رہے یہ بتائیے ماں بچوں کے لیے پہلی گود ہے نا پہلا مدرسہ ہے نا مکتب ہے نا اب بتاو جب مکتب ہی بگڑا ہوگا جب مدرسہ ہی بگڑا ہوگا رشتوں میں دیکھو تو بے جا خرافات بے حساب خرافات اگر کسی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جانا تو چاچی الگ چل لئی ہے اور خاندانی الگ چلنے ہیں اتنے اچھی جگہ اس کا رشتہ ہو کیسے گیا یہی بات ہے ذہن میں ہو کیسے گیا اللہ جب دیر آئے تو بھائی آپ ہم کیسے روک سکتے ہیں اور اگر وہ مل گئے نا مل گئے مل گئے اور اپنو چلیا ہوئی تمہارے خاندان میں رشتہ ہوا کیسے لوگ ہیں ہے تو بہت اچھے کہ اسے دورے پڑھنے ختم ہو گئے ہے تو بہت اچھے کہ اسے دورے پڑھنے ختم ہو گئے آگ لگا دی اب یار یہ کہہ دے دورے پڑھنے ختم ہو گئے کوئی رشتہ کرے گا بتایا مجھے کوئی رشتہ کرے گا ارے کھرے گا کوئی رشتے اس نے آگ لگا دی نہیں لگا دیا کر دیا اس کا گھر بروات ارے جو آج کسی اور کا گھر بروات کر رہی ہے میری ماں میری بہین یہ تیرے آگے بھی آ سکتا ہے تیری بھی بیٹی ہو سکتی ہیں آج تو اپنے بیٹی کی شادی میں آج گاڑی مانگے آج فور بھی مانگے آج پیسے مانگے یہ بھی تو ممکن ہے اللہ تیرے گھر میں چار پانچ بیٹی پیدا کر دے دس لاکھ لے رہی ہے پچاس لاکھ میں بیٹے گا پورے پچاس لاکھ میں آنے والی نصر میں پچاس لاکھ میں بیٹے گا پچاس لاکھ میں تو یہ جہیز کا سسٹم یہ فرافاتیں ختم ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں پیغام دیا ہے ہم نے اسے فولو کرنا چاہیے اور دنیا در دنیا والوں کو بتا دینے چاہیے ہم تمہارے غلام نہیں ہیں ہم اردوگل غازی دیکھ کے مسلمان نہیں بنے ہیں ہم تو کربلا کے حسین کے وہ دیکھ کے مسلمان بنے ہیں کربلا کے حسین کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے مدینہ کے تاجدار کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے اور دنیا والوں کو بتانا ہے یہ کوئی اور ہوگا جب اپنا ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نام نبی پرچاندے دے گا کر تلابت قرآن ہو جائے گا انتازہ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا کلمہ شریف پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمی و طولے و معلینہ علی البلاغ السلام علیکم ورحمت